بسم اللہ الرحمن الرحیم تحقیق بارے جبکہ صدر راکٹر جمال ناصری نے ہڈیوں کی بیماری پر مفصل لیکچر دیا راکٹر نمان رفی راجبوت نے پی ایم اے کے دو سالہ کارگرگی پر مفصل رپورٹ پیش کی اور عوام اللانس اور شہر وزیر آباد کی خدمت جاری رکھنے کا حدہ کیا وزیر آباد ٹرافک جام معمول ٹرافک بارٹر انحکام کی جانب سے ملنے والا مبینہ جرمانوں کا ٹارگٹ پورا کرنے میں مصروف سڑکیں ٹرافک جام سے بلوک رہنے لگی ایمبولینسز بھی گھنٹوں ٹرافک میں پھنسی رہنے سے بریزوں کو سبتال پہنچنے میں دشواری کا سامنا رہتا ہے سی ٹی او گجرمالہ نوٹس نے شہری ہلکے وزیر آباد سیالکورٹ روڈ، رسکا روڈ، جی ٹی روڈ اور احمد نگر روڈ پر ٹرافک جام معمول بن چکا ہے سلاہ الدین اور ہیڈ برچ پر گاریوں کی لمبی کتاریں مسافروں کے لیے مسلسل سردے درد بن چکی ہیں خصوصاً سیالکورٹ سے راولپنڈی، میرپور، ازاکشمیر، سرگودہ، فیصل آباد جانے والی گارڈیاں گھنٹوں ٹرافک میں پھنسی رہتی ہیں ٹرافک بارٹن سے ٹرافک کے بہاؤ کو درست کرنے کی بجائے چھوٹی گاریوں، موٹر سائیکلز اور چنگٹھی، رکشہ والوں کے توقع میں دن گزار دیتے ہیں اور وہ بہینا طور پر جرمانوں کا ٹارگٹ پورا کرنے مصروف رہتے ہیں سیول سبتال آنے اور مریضوں کو درسترک ہیٹ کوارٹر سبتال گجرہ والا منطقل کیے جانے والے مریضوں کی زیر استعمال ایمبولینسز بھی گھنٹوں ٹرافک میں پھنسی رہتی ہیں بھاری برکم گاریاں شہر کے اندر آنے سے ٹرافک کے بہاؤ میں تاتل پیدا ہو جاتا ہے شہریوں نے سی ٹی او گجرہ والا سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹرافک وارڈنز کی شہر میں اتعداد بڑھائی جائے اور بجائے جرمانوں کی وارڈنز کو احکام آجواری کیے جائیں کہ ٹرافک کے بہاؤ میں بہتری کے لیے کام کریں تاکہ شہری مسافر اور سکول کالجز جانے والے طلبات بروقت اپنی منزل پر پہنسکیں زیراباد میں تجاوزات مافیا کے سامنے مقام انتظامیہ نے چپسافی حاصل سے شہریوں کی جانے زائع ہونے لگی ٹرافک بلوک ہونے سے کئی کئی گھنٹے شہری سخت گروی میں روڈ پر پھنسے رہتے ہیں سبتال آنے اور جانے والی امبولینسز بھی ٹرافک جان کی نظر ہونے لگی کمیسٹرین گجرہ والا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ زیراباد شہر میں تجاوزات مافیا کے سامنے انتظامیہ مکمل طور پر بے بس ہو کر رہ گئی ارسل دراصل زیراباد میں مین بازار، موٹی بازار، برطن بازار، بکر گلہ، ریل گلہ میں تجاوزات مافیا نے شہریوں کی زندگی جیرن بنا کر رکھتی ہے خریداری کے لیے آئی خواتین، بزرگوں اور بچوں کا پیدل گزرنا مشکل ہو گیا ہے اور رہی صحیح قصر چینچی رکشہ والے مین بازار میں داخل ہو کر پوری کر دیتے ہیں بستاب بند کر دیتے ہیں متعدد دفعہ انتظامیہ اور مطالقہ محکمہ جات کو شہری شکایت کر چکے لیکن تجاوزات مافیا کے اثر اور سوخ اور انتظامیہ کی باہمی ملی بھکر سے ہمیشہ شہریوں کے درینا مطالبات کے راستے میں روڈ اٹھکائے جاتے ہیں تجاوزات مافیا کی وجہ سے سیونس سب تال وزیراباد میں جانے والی امبولینسز بھی کئی کئی گھنٹے پھنسی رہتی ہیں شہری اونی کمیشنر ڈی سی گجنہ والا سے مطالبہ کیا ہے کہ تجاوزات مافیا کے خلاف اپریشن کیا جائے تاکہ شہری عام دور افت میں مشکلات سے نکل سکے وزیراباد کے مختلف علاقوں میں سیور سسٹم مکمل بند شہر وزیراباد کچھی باطنوں سے بتر مناثر پیش کرنے لگا آفیسر استفاتر تک محدود وبائی امراس پھیلنے کا خشہ افصران مبینہ طور پر جے بار میتے بھرنے کی فکر کے بعد سے عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام ہو گئے شہری سلاپ احتجاج فریات لے کر کدھر جائیں زیراباد زلا بننے کے بعد ترقیاتی کام ترجیب نادوں پر حل کرنے کی بجائے الٹی گنگا بہنی شروع ہو گئی ہے کئی علاقوں میں سیور سسٹم بدترین صورتحال اختیار کر گیا سرکوں پر گلیوں میں سیور کا گندہ پانی کھڑا ہونے لگا گلیوں سڑکوں پر سے راگیروں کا گزرنا محال ہو گیا سینیٹری ورکرز کے جتنے بھی متعلقہ افصران سپروائزرز عدم دلچسپی کے باعث سب لمبی تانکرس ہو گئے شہری شکاعت لے کر دفاتر میں جاتے ہیں سیٹ پر براجمان صاحب جی سنی انسنی کر دیتے ہیں عوام کے زخموں پر کوئی ذمہ دار افیسر مرہم پٹی رکھنے کو تیار نہیں بلکہ نمک مرچ لگانے کے لیے تیار بیٹے ہیں محلہ جلال پورا محلہ نبی باکش جناکہ لونی علاباد پیر مٹھا روڈ نظام آباد مسلم روڈ رہیم پورا پاک ٹاؤن نظام آباد نئی بستی بستی قدرت آباد اور وزیر آباد شہر کے اندرون گلی محلوں مین بازار اور شہراؤں پر سیورش کا گندہ پانی کھڑا جھیل کا منظر پیش کر رہا ہے انتظامیاں کو چاہیے کہ گندے پانی کی نکاسی بجائے سلکوں پر کشتیاں لگا دیں تاکہ پانی سے گزرنے میں سے آسانی ہو سکے جس کی وجہ سے مجودہ حالات میں وبائی امراض پھیلنے کا خرشہ پیدا ہو گیا ہے عوامی حلکوں کا کہنا ہے کہ ایک دو دن کے بعد ہو تو گزارہ کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں شہر بھر میں کئی ماہ سے صفائی کی ابتر صورتحال ہے شہریست ریاسی اور سماجی حلکوں نے وزیر آلہ پنجاب کمیشنر ڈی سی گجرہ والا صورتحال کا فوری نوٹس لے کر ویرز اندران آفیسر کو فیل فور تبدیل کر کے مہاندار فرشنان آفیسر اور عملہ تینات کرنے کی اصلاح اور احوال کا مطالبہ کیا پتنگ بازی جان لیوہ اور محلک کھیل ہے اس کھیل سے کئی جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور یہ کھیل جاری رہا تو اور جانوں کا بھی ضائع ہو سکتا ہے آپ سب بچوں کو چاہیے کہ ایسے کھیل جو جانوں کے دشمن ہوں اجتناب کریں اور ایسے اقدامات سے باز رہنا چاہیے کچھ تیر کے کھیل کے لیے اپنی اور شہریوں کی زندگیوں کو دعا پر نہیں لگانا چاہیے بچے خود کو مشکل میں ڈالنے اور کسی انسان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے اجتناب برتیں یہ خونی اور خطرناک کھیل ہے ان خیالات کا اصحاد اے ایس پی سرکل وزیر آباد محمد رزا نے قائدی آزم ڈویزنر پبلک کول میں پتنگ بازی ایک خطرناک کھیل سیمینار سے طلبہ طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس موقع پر پرنسپل فاطمہ جویر ڈار ہیڈ ٹیچر سہریش ایس اے چو تھانا سودرا مختار باجوا اور دیگر نے بھی خطاب کیا اے ایس پی محمد رزا نے کہا ہے کہ قانون کی اخلاف فرضی کرتے ہوئے موت کا یہ کھیل کسی کو کھیلنے نہیں دیں گے شہری پتنگ بازی قانون کے خلاف فرضی کرنے سے گریز کریں پتنگ بازی کرنے والے قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکیں گے یہ ایک خونی کھیل ہے اس سے اجتناب کریں اور والدین اپنے بچوں کو بھی منع کریں جن کے کم عمر بچے پتنگ بازی کرنے میں شامل ہوئے ان کے والدین کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی مزید نیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے بول وزیر آباد نیوز مزید نیوز